بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ککویت وفا آج ہم بنائیں گے نو پیک بسکیٹ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ریسپی مل سکے اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ہنڈرڈ گرام ناریل اور ایک پیکٹ بسکیٹ لیں گے اور اس کو کرش کر لیں گے ساتھ ہی چاہیے ہمیں ریڈ فوٹ کلر وائٹ ملک چوکلیٹ اور کنڈنس ملک بسکیٹ میں نے پینٹ والے لیے ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے سب سے پہلے ایک باؤل میں لیں گے ناریل ساتھ ہی بسکیٹ ٹرش کیوں میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کنڈنس ملک شامل کرتے جائیں گے کنڈنس ملک ہم اس ٹائم تک اس میں شامل کریں گے جب تک یہ ایک ڈو کی شکل میں نہیں آ جائے گا یہ دیکھیں ہماری ڈو بن چکی ہے اب ایک بٹر پیپر لیں گے اس میں اپنا بسکیٹ والی ڈو ڈالیں گے اور اس کو بہت باریک نہیں تھوڑا موٹا ہی اس کو رکھیں گے اور اس کو بیل لیں گے اور اپنی پسند کے کوئی بھی شیپ اس میں کٹ لیں سارے بسکیٹ تیار کرنے کے بعد اس کو ایک ڈش میں ڈال کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جب یہ جم جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چوکلیٹ کوٹ کریں گے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں فریزر میں رکھ دوں گے اور اس کی کوٹنگ کے لیے آپ وائٹ چوکلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈارک چوکلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ مزے کا فلیور آیا ہے وہ ڈارک چوکلیٹ سے آیا ہے تو ڈارک چوکلیٹ کی کوٹنگ زیادہ مزے کی لگے گی میں نے اس میں ریڈ پوٹ کلر ڈال دیا تھا اور اس کو پنک کلر میں کر لیا ہے اب یہ دیکھیں میرے بسکٹ بلکل سخت ہو گئے ہیں گھنٹے پاتھ اور اب اس کو چوکلیٹ میں رول کر کے بٹر پیپر کی اوپر میں رکھ دی جاؤں گے ہاف میں نے ڈارک چوکلیٹ میں کوٹ کر لیا اور ہاف میں نے وائٹ چوکلیٹ میں اب ایک پائپنگ بیٹ میں میں وائٹ چوکلیٹ ڈال کے اور اس کے اوپر اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں اور اس کو فریج میں رکھ کے اچھی سارا تھنڈا کر کے پھر سرف کریں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میری ریسپیز کو آگے شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی